ایلکشن کمیشن کی عام انتخابات کے لیے تیاریاں جاری نتائش موصولی کے لیے سافٹ ویئر تیار کر لیا ملک بھر کے تمام پریزائیڈنگ افسران کو نتائش موصول کے لیے الگ الگ ٹیبلٹس دینے کا فیصلہ پریزائیڈنگ افسران ٹیبلٹس کے ذریعے پولنگ سٹیشن کے نتیجے ریٹرننگ آفیسرز کو دیں گے علامیہ جاری ای سی پی کی جانب سے انتخابی رولز کی 18 شکوں میں بھی تبدیلی کر دی گئی امیدواروں کو انتخابی اخراجات کے لیے الگ بینک اکاؤنٹ کھولنا ہوگا ریٹرننگ افسر امیدوار کو ڈیسٹرکٹ الیکشن کمیشن کے آفیس میں ریزلٹ پراہم کرے گا متعلقہ ریٹرننگ افسر امیدواروں کی موجودگی میں ریزلٹ حوالے کرے گا رات دو بجے تک ریزلٹ میں تاخیر پر آر او فوری الیکشن کمیشن کو آگاہ کرے گا سیاسی جماعتیں انٹرا پارٹی الیکشن سے پندرہ روز پہلے الیکشن کمیشن کو آگاہ کرنے کے پابند ہوں گے نواز شریف کا ایک بار پھر اپنے سیاسی بیانیے پر نظر سانی سے انکار نون لیگ میں مصالحانہ کی بجائے جارحانہ گروپ کی جیت جنہوں نے ملک کے خلاف سازش میں حصہ ڈالا سب کو بینکاب کرنا چاہیے پاکستان سے کھلوار کرنے والوں کا احتساب کیے بغیر ملک آگے نہیں جا سکتا پارٹی کڑے احتساب کا جارحانہ بیانیہ لے کر انتخابی میدان میں اترے گی نواز شریف کا دو ٹوک فیصلہ مریم نواز کی بھی پارٹی قائد کے موقف کی حمایت پارٹی کارکن بھی سازشی اناثر کے خلاف سخت موقف کے حامی ہے ملک کو نقصان پہنچانے والوں کے احتساب کے بغیر آگے چلے تو مزید نقصان ہوگا چیف آگنائزر نون لیگ ملکشن کمیشن ایک باہفیار آئینی ادارہ ہے جلد ہی جو حکمی تاریخ ہے کھول بھی دے دی جائے گی یہ کھول اس کے منتخب نمائے دے چلائیں گی نواز شریف صاحب جب گئے تھے تو جیل کی دیواریں توڑ کر نہیں گئے تھے اس ملک کی عدالت اور اس وقت کی حکومت کی اجازت سے باہر گئے تھے وہ جب تشریف لائیں گے تو ملک کا جو آئین اور قانون اس کے حساب سے ان کے ساتھ سنوک ہوگا نواز شریف جیل کی دیواریں توڑ کر نہیں عدالت حکومت کی اجازت سے گئے واپس پر آئین اور قانون کے مطابق سلوک ہوگا الیکشن کمیشن آزاد ادارہ ہے ہلکہ بندیوں کے بعد جلد ہی الیکشن کی حتمی تاریخ دے دی جائے گی شفاف انتخابات کے لئے الیکشن کمیشن کی ہر ممکن ماونت کریں گے الیکشن میں نگران حکومت کا کوئی گھوڑا نہیں منتخب نمائندے ہی ملک چلائیں گے نگران وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کی میڈیا ٹاپ امید ہے یکم اکتوبر کو پیٹرل کی قیمت کم ہو جائے گی ڈالر کی قیمت میں اضافے کی وجہ سے مہنگائی ہوئی روپے کی قدر میں بہتری آ رہی ہے کرنسی سمگلنگ کو روکنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں پاکستان کی معیشت تین ہزار ارب ڈالر کی ہو سکتی ہے برامدات پانچ سال میں سو ارب ڈالر تک لے جانے کا فیجن ہے وزیر تجارت گوہر اجاز کی میڈیا ٹاک امید ہے ڈالر ڈائی سو روپے تک آ جائے گا مسائل حل کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں سستی بجلی کی فراہمی کو یقینی بنائیں گے گورنرس سندھ کامران ٹیسوری مہنگائی سے ستائے عوام بے بس بجلی کی قیمتوں میں اضافہ نہ رکھ سکا نیبرا نے قیمت میں تین روپے اٹھائیس پیسے فی یونٹ اضافہ کر دیا بجلی سماحی ایجازمنٹ کی مد میں مہنگی کی گئی اطلاق یکم اکتوبر سے مارچ دو ہزار چوبیس تک ہوگا جو تمام سارفین پر لاغو ہوگا عوام ایک سو چودہ ارب روپے کپیسٹی پیمنٹ کی مد میں ادا کریں گے بجلی کا سسٹم استعمال کرنے کی مد میں چودہ ارب سارفین سے وصول ہوں گے بجلی تین روپے اٹھائیس پیسے فی یونٹ مہنگی ہونے سے سارفین پر ایک سو پینتیس ارب اٹھاون کروڑ روپے کا اضافہ بوجھ پڑے گا سو یونٹ سے استعمال کرنے والے سارفین تین سو اٹھائیس روپے چودہ پیسے تک بہانہ اضافہ ادا کریں گے دو سو یونٹس والے سارفین پر چھہ سو چھپن روپے اٹھائیس پیسے تک بوجھ پڑے گا تین سو یونٹ کے استعمال پر چھہ سو چوراسی روپے بیالیس پیسے اضافہ بلائے گا چار سو یونٹس پر نو سو بارہ روپے پانچ سو یونٹس پر سارفین کو گیارہ سو چالیس روپے تک اضافہ ادا کرنے ہوں گے چھہ سو یونٹس کے استعمال پر سارفین کو تیرہ سو اٹھ سٹھ روپے مہانہ اضافہ بل دینا ہوگا بجلی چونوں کے خلاف پاور ڈیویجن اور انتظامیہ کی کاروائیاں تیز ملک بھر سے دو ہزار تین سو ایک گرفتار پندرہ ہزار سنتالیس ایف آئی آرز درج سات ارب اٹھاسی کروڑ روپے کی ریکاوری ہو گئی سیکریٹری پاور ڈیویجن بجلی چونوں کے خلاف ملک بھر میں کاروائیاں جاری چنیوٹ میں ایک سو انتالیس مقدمات درج ایک کروڑ روپے جرمانہ وصول اکارہ کے نواہی گاؤں میں بجلی چونوں کا لیسکو اہلکاروں پر تشدد یہ غمال بنا لیا قصور میں مزید ایک سو دس افراد کے خلاف بجلی چوری پر ایف آئی آرز کٹوا دی گئیں بہاولپر میں بجلی چوروں کے خلاف میپ کو ٹیموں کی کاروائی مزید ایک سو تریسٹ مقدمات درج سنتالیس بجلی چور کو گرفتار کر لیا گیا سابق چیف جسس عمرتہ بندیال اور جسس اجاز الحسن کے خلاف مسکنڈکٹ کے شکایات بے بنیاد قرار جسس سردار تارک مسعود نے قانونی راہ دے دی سابق چیف جسس اور جج کے خلاف مسکنڈکٹ کی شکایات عام شہریوں نے دائر کی تھی لاہور میں موسلہ دھار بارش نشبی علاقے ڈوب گئے سڑکیں تالاپ کا منظر پیش کرنے لگیں صوبائی دارل حکومت میں سب سے زیادہ بارش بلشن راوی میں ایک سو ستتر میلی میٹر ریکارڈ فیصلہ باد میں پنجاب کے دیگر کئی شہروں میں بھی بادل خوب برسے نشبی علاقے زیرے آپ موسم کا حال بتانے والوں کی آئندہ دور ہو سکت وقفے وقفے سے بارش کی پیش گئے لاہور میں موسلہ دھار بارش سرویسز ہسپتال کے امیجنسی وارڈ میں بارش کا پانی داخل مریضوں کو مشکلات کا سامنا تیز بارش سے لسکو کا ترسیلی نظام بھی متاثر ایک سو دس سے زائد فیڈرز ٹرپ کر گئے بجلی بند ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا رہا پاکستان میں محولیاتی تبدیلی کے باعث موسم کے پیٹرن میں تبدیلی ملک میں ابھی بارشوں کا ایک اور سپیل متوقع پھر سردی کا آغاز ہوگا اسلامباد کا موسم بدلنے لگا دن اور رات کے درجہ حرارت میں فرق ملک میں ڈرائے سپیل کے بعد دھن کا سیزن شروع ہونے کا امکان انتخابی ٹکٹوں کے اجراہ کیلئے پیپلز پارٹی کے پارلیمانی بورڈز کا اعلان وستی پنجاب میں ٹکٹوں کے اجراہ کیلئے پارلیمانی بورڈ میں راجہ پرویز اشرف اور فیصل صالح حیات شامل بلوچستان کے آٹھ رکنی پارلیمانی بورڈ میں سادق امرانی اور سابر بلوچ نامزد سندھ گیری پیپلز پارٹی کا تیس رکنی پارلیمانی بورڈ بھی تشکیل مراد علی شاہ شہری رحمان نصار کھوڑو عبدالقادر پٹیل حصہ اٹک سیر ڈیالا جیل منتقلی کی چیئرمن پی ٹی آئی کی درخواست پر پیش رفت عدالت نے فیصلہ محفوظ ہونے کے بعد کیس تو بارہ سماس کے لئے مقرر کر دیا چیف جسس سامبہ دھائر کورٹ پچیس ستمبر کو مقدمہ سنیں گے سائفر کیس میں بھی چیئرمن پی ٹی آئی کی زمانت کی درخواست سماعت کے لئے مقرر چیف جسس آمیر فاروق پیر کو سماعت کریں گے آفیشل سیکرٹ ایک خصوصی عدالت نے چیئرمن پی ٹی آئی کی درخواست زمانت مسترد کر دی تھی چیئرمن پی ٹی آئی کی عبوری زمانتیں خارج کرنے کے خلاف دائر درخواستیں بھی سماعت کیلئے مقرر لاہور ہائی کورٹ کا دورکنی بینچ اٹھائیس ستمبر کو سماعت کرے گا چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف لاہور میں نو مئی سمیت دیگر مقدمات درج ہیں انہوں نے انصداد دہشت کر دیے دالت سے زمانتیں خارج کرنے کہ اگڑام کو ہائی کورٹ میں چیلنج کر رکھا ہے پاکستان کو امیر طبقے پر ٹیکس استثناء ختم اور سیلز ٹیکس پر انحصار کم کرنا ہوگا عالمی بینک نے خبردار کر دیا پاکستان میں ایک کروڑ پچیس لاکھ افراد غربت کا شکار ہوئے غربت کی شرح چھ اشاریہ تین فیصد سے بڑھ کر بارہ اشاریہ دو فیصد ہو گئی ٹیکسوں کی شرح میں تین فیصد اضافے کے لیے ریال اسٹیٹ اور زراد پر ٹیکس لگایا جائے پاکستان کو مصاق معیشت کے بجائے وسیل بنیاد پالیسی کی ضرورت ہے پالیسی ساز اور سیاسی جماعتیں معاشی اصلاحات کے پانچ نکاتی ایجنڈے پر اتفاق رائے پیدا کرے عالمی بینک کے کنٹری ڈائریکٹر کی گفتگو نگران وزیر علیہ سندھ کی حضرت لال شہواز کلندر کے مزار پر حاضری جسٹس ریٹائرڈ مقبول باکر نے پھول چڑھائے فاتح خانی کی نگران وزیر علیہ سندھ مقبول باکر کا سید عبداللہ شاہ میڈیکل سائنسز کا بھی دورہ اسپتال کے مختلف وارڈز کا دورہ کیا مریضوں کی آیادت اسپتال انتظامیہ اور مریضوں کے لیے علاج کی سہولیات کو سراہا انٹی کرپشن کے جانب سے مقدمہ درج کرنے پر وکلا برہم لاہور بار اسوسییشن نے سیشن کورٹ کے مرکزی دروازوں پر تعلی لگا دیئے پولیس انٹی کرپشن اور سائلین کا داخلہ بند کر دیا سیشن عدالت کے باہر سائلین کا رشت لگ گیا موسیقی